اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو زندگی میں بہت سے چیلنجز بہت سے مسائل آتے ہیں سلامباد میں آرڈر ٹیکر کی جاب کی ہے میں میکڈونلڈ میں میں پوچا لگاتا رہا ہوں میں موب لگاتا رہا ہوں سو یہ چیزیں یہ ساری کی ساری خیڈن ہیں جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو میرے اندر سے یہی آواز آئی کہ تم نے کبھی بھی حمد نہیں ہارنی اور تمہیں ایک عظیم انسان بننا ہے زندگی میں آگے بڑھنا کامیاب ہونا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں جناب یاسر ارفات صاحب آپ کا جو تعریف ہے اگر میں کرواؤں تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہوگی مختصراً اتنا کہوں گا کارپوریٹ ٹرینر ہے سیول سروسیز گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کا آپ نام لیں کسی بھی ادارے کی ٹریننگ کا آپ نام لیں آپ وہاں پر خدمات سارا انجام دے چکی ہوں گے اور آپ کے الفاظ سے آپ کے تجربات سے آپ کے گفتگو سے بوسرے لوگ متاثر ہو چکے ہوں گے نہ صرف متاثر ہو چکے ہوں گے کہ ان کی زندگی میں آپ کی وجہ سے تبدیلی بھی آئی ہوگی آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کی کامیابی کا راز اور یہ کیسے کامیاب ہوئے ان کے پاس ایسی کون سی انسٹرکشنز ہیں جو یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جن کو فالو کرنے کے بعد آپ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد کامیابی کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں اسلام علیکم یاسر اتفاہ صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے؟ والیکم اسلام فائن الحمدللہ امیزن آپ پہلے تو مختصرا مجھے یہ بتائیے آپ کی زندگی کے وہ کون سے اصول ہیں جنہیں اپنی کامیابی کی وجہ سمجھتے ہیں دیکھیں نوید it's a very pertinent question اور اگر زندگی کے اصولوں کی بات کی جائے تو جو میری کامیابی کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا رول ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا mindset کیا ہے آپ کی سوچ کیسی ہے میں ابھی جب آپ کے office آ رہا تھا تو میں نے ایک جگہ پہ ایک جگہ دیکھی اور اس کے بالکل ساتھ میں نے ایک بڑا شاندار گھر دیکھا تو میں اپنے staff سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ دونوں گھروں میں دونوں living standards میں آپ کیا difference feel کرتے ہیں تو وہ میرا staff بتانے لگا کہ یہ ساری mindset کی game ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جو بھی آج تک کامیابی آئی ہیں اس میں جو main جو factor ہے وہ mindset کا ہے آپ کی سوچ کیا ہے اگر آپ کی سوچ چھوٹی ہے آپ کی actions چھوٹے ہیں آپ کو نتائج چھوٹے ملتے ہیں لیکن اگر آپ کی سوچ بڑی ہوا بڑے ہواب دیکھ رہے ہوں تو obviously آپ کو وہ بڑے ہواب وہ جذبہ وہ جوش وہ جنون دیتے ہیں کہ وہ بڑے ہواب آپ کو جگائی رکھتے ہیں بگائی رکھتے ہیں آپ بڑے actions کی طرف جاتے ہیں اور وہیں actions آپ کو بڑے نتائج دیتے ہیں تو یہ پہلا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی میں ایک بڑا factor دوسرا factor یہ ہے determination کہ جب تک آپ consistency کے ساتھ کسی کام کو نہیں کرتے تو آپ کو بڑا نتیجہ نہیں ملتا آپ اس کو compound effect کہہ لیں آپ اس کو butterfly effect کہہ لیں آپ اس کو snowball effect کہہ لیں آپ اس کو مستقل میزاجی کا نام دے دیں تو جب تک آپ مستقل میزاجی سے کام نہیں لیں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے اور تیسری چیز ہے courage اب جب ہم courage کی بات کرتے ہیں تو courage کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت پہلوان ہیں آپ کا تعلق گجرام والا سے ہے اور آپ نے کئی پہلوانوں کو پچھاڑا ہوئے courage کا مطلب یہ ہے کہ یار زندگی میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو زندگی میں بہت سے challenge بہت سے مسائل آتے ہیں زندگی ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک بڑی ہی like smooth way سے آگے بڑھے ہوتے ہیں ups and downs آتے رہتے ہیں تو آپ کے اندر اتنا courage ہونا چاہیے کہ آپ ان مسائل کو ان challenges کو پورے courageous way سے face کرسکیں آپ کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کے اندر سے آواز آئے کہ یہ مسئلہ بہت چھوٹا ہے میرا جوش میرا courage میری ازم میرا حمد جو ہے وہ بہت بڑی ہے تو تین چیزیں جو ہے یہ تو شادی سے پہلے کی تھی جو شادی کے بعد جو میری زندگی میں کامیابی کا ایک بہت بڑا factor ہے وہ میری spouse ہے میری بیوی ہے میری بیوی ہر زندگی کے معاملے پہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور میں آج اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی کامیابیاں سمیٹ چکا ہوں تو اس میں میری wife کا اور میرے بچوں کا بہت بڑا رول ہے یعنی اس بات میں صداقت ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا یہ بالکل صداقت نہیں یہ ایک universal truth ہے اور اس پہ تو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھی بیوی جو ہے وہ آپ کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہے تو میں اس بات سے بڑا سہمت ہوں میں اس کانسپٹ کا قائد ہوں میں اپنا آلتہ کا سفر دیکھنے کے بعد بتائیے یا آپ اس سفر کو ایک لفظ یا ایک جملے میں کیسے ڈیفائن کریں گے اچھا ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا تو تھوڑا سا مشکل ہے اور ایک جملے میں میں اس کو ایسے ڈیفائن کروں گا کہ مجھے ایک عظیم انسان بننا ہے اور میں کبھی بھی ہمت نہیں ہاروں گا لائک میرے اندر سے جو آواز آتی ہے دیکھیں نوید میں اس چیز کا بڑا برملہ اظہار کرتا ہوں کہ جو کچھ میں آج نظر آ رہا ہوں شاید مجھے دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یار آج یاسی رفات جو ہے وہ پاور ڈریسنگ کرتا ہے یاسی رفات کے پاس گاڑی ہے یا وہ بڑے بڑے اداروں میں ٹریننگز کرتا ہے تو یہ سفر جو ہے یہ بڑا کٹھن سفر تھا میں ایک سیلپ میٹ بندہ ہوں انتہائی غریب گرانے میں میری پدائش ہوئی میرے والی صاحب ایک لفٹ ٹیکنیشن تھے سو مجھے اندر سے جو ہمیشہ آواز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ مجھے ہر صورت ایک عظیم انسان بننا ہے ایسا انسان بننا ہے جو دوسروں کی لائف میں اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں تو آئی ہوپس ہو کہ اس پہ ایک پورا پروگرام ریکارڈ کیا جا سکتا ہے شدی سردی میں ٹھٹھٹھٹی ہوئی سردی میں کہ جب آپ جو ہے وہ گھر کے اندر لحاف ہوڑے ہوئے ہوں اور اس لحاف میں آپ کو سردی لگ رہی ہو تو ان سردی کی ٹھٹھٹھٹی ہوئی راتوں میں میں سڑکوں پہ بھی سویا ہوں میں نے اسلامباد میں بڑی کٹھن لائف کزاری ہے میں نے اسلامباد میں آرڈر ٹیکر کی جاب کی ہے میں مکڈونلڈ میں میں پوچا لگاتا رہا ہوں میں موب لگاتا رہا ہوں سو یہ چیزیں یہ ساری کی ساری ہیڈن ہیں سو جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو میرے اندر سے یہی آواز آئی کہ تم نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی اور تمہیں ایک عظیم انسان بننا ہے سو میں اس چیز کو اس انداز میں سمرائز کرتا ہوں آپ اب تک تقریباً کتنے اور کون کون سے ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں دیکھیں نوید اللہ پاک اللہ مہدوس شکر ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ کے ادارے ہیں سیول سرسیز کے لائک فیڈل بورڈ آف ایبینیو ہے پاکستان کسٹم سرویس ہے پنجاب پولیس ٹیپارٹمنٹ ہے اسلام آباد پولیس ہے موٹر بے پولیس ہے اینٹی نارکوٹک سپورس ہے پاکستان آرمی ہے اس کے علاوہ دیگر کئی ادارے ہیں فیڈل گورنمنٹ پروینچل گورنمنٹ کے اندر کہ جنی اداروں کی طرف سے مجھے اپریسیشنز ایوارڈز ٹوکن آف لاب ٹوکن آف آنر جو ہے وہ ملے اور میری سرسیز کو بہت اکنالیش کیا گیا ہے اور اللہ پاک اللہ مہدوس شکر ہے کہ میری ان سرسیز کو میرے شہر نے بھی اون کیا اور مجھے گجرانوالا چیمبر آف کومرس میں جو ٹریننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کی سٹریننگ کمیٹی ہے اس کا چیئرمن بنایا گیا لاسٹ 3 یئر سے میں اس کا چیئرمن چلا آ رہا ہوں اور ریسنٹلی گجرانوالا چیمبر آف کومرس کی طرف سے ایک انیشیٹیپ لیا گیا کہ گجرانوالا کے وہ لوگ جنہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے کسی بھی شعبے میں ان کو اکنالیش کیا جائے اور ان کو ہیروز آف گجرانوالا کا نام دیا جائے تو سیکپو لوگوں نے اس میں اپلائی کیا آئی واس شورٹ لسٹیڈ اور الحمدللہ ہیروز آف گجرانوالا کے نام سے یہ جو انیشیٹیپ تھا اس انیشیٹیپ کے تک ان لوگوں کو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر آلف علوی کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا اور آئی واس منگس دوس ایوارڈیز اور میرے لیے یہ بڑے عزاز کی بات تھی کہ جو بھی میری کانٹریبیشنز تھی اپنے شہر کے لیے ان کانٹریبیشنز کے ایوارڈ میں مجھے یہ عزاز حاصل ہوا کہ صدر پاکستان کی طرف سے مجھے ایوارڈ دیا گیا آپ آج کتنے اور کون کون سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں دیکھیں جو میرے جو مین پروجیکٹس ہیں اس میں اویسیلی میں بیسیتے سی ایو ایمسائٹس لیڈرشپ لیڈرشپ کنسلٹنٹس جو ہے ڈیفرنٹ یداروں کے ساتھ ایمسائٹس لیول پر اور انویزیل لیول پر میں کوچنگ دیتا ہوں میں کنسلٹنسی دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے جتنے بھی یدارے ہیں سیول سرسیس میں آف این آن وہاں پر ٹریننگ سیشن چلتے رہتے ہیں لائی کمنگ دیتے ہیں میں ہم 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 سیشن 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 تک سیشن اس مانت ہم جو نیوی ریکیوٹید اسسسٹنٹ ڈریکٹر سیشن کر رہے ہیں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے دوسری ڈومین ہے میری ٹویننگ کی تیسری ڈومین جو ہے وہ میں ابھی پروگرام لانچ کر رہا ہوں یو پروجیکٹ میں نے گجرانوالا میں سٹارٹ کیا تھا یوتھ امپاورمنٹ کے لیے جس میں ہم یوتھ کو سوفٹ سکل سے امپاور کرتے تھے بکاوز ایڈو فیل کہ ہمارے سٹوڈنٹس کے پاس ڈگری بھی ہے مارکس بھی ہیں لیکن جب عملی زندگی کی بات آتی ہے تو عملی زندگی میں جو سکلز ریکوائیڈ ہیں ان سکلز کی جو ہے وہ کمی ہیں تو وائی ڈونٹ بھی انکلکیٹ دو سکلز which are very much important to empower you for the practical life and obviously world is talking about four C's کہ آپ creativity, critical thinking, collaboration اور communication جیسی سکلز کو جو ہے وہ اپنے یوت کو امپاور کریں تو I am working on that تو اسی پروجیکٹ کو میں Lahore میں بھی اب کرنے جا رہا ہوں تو باقی پھر بہت سے چھوٹے پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں اس میں پھر آپ کافی چینجز بھی لے کے آتے ہیں جیسے وہ بھی جان سی میکسپل کی نئی کتاب ہے leadership تو اس میں اس نے بڑی شاندر بات کہی کہ آپ کا جو vision ہے وہ solid ہونا چاہیے لیکن اس vision کو accomplish کرنے کے لیے اگر آپ کو اپنے plans میں کوئی change کرنا پڑے تو وہ کوئی اتنی اچھمبے کی بات نہیں ہے وہ کوئی اتنی weird چیز نہیں ہے آپ کو اس میں کوئی اگر change لے کے آنا ہے تو آپ لے کے آ سکتے ہیں تو چھوٹ چھوٹے پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں اس میں اگر کوئی پرپرس ہے کہ آپ کو اپنا vision اپنا goal achieve کرنا چاہیے راستہ چاہیں بدلنا چاہیے لائک اگر میں پانچ سال پہلے پیچھے ملکے دیکھوں تو میں ایک بڑی اچھی job کر رہا تھا اس job میں مجھے دو ملازم بھی ملے ہوئے تھے بڑا اچھا گھر ملاوا تھا بڑی اچھی سیرلی تھی تو میں نے اس job سے جب ریزائن کیا تو فیملی کی طرف سے بھی بہت پریشر تھا کہ آپ یہ job چھوڑے ہیں تو بیسیکلی اس کے پیچھے میرا passion تھا کہ میں ٹریننگ اینڈ ڈیویلپنٹ کے شعبے میں ہوں اور میں وہ کام کروں کہ جس کے بارے میں میں پیشنیٹ ہوں تو اس وقت بھی میں نے ایک قوٹیشن جو ہے وہ کہیں سے میں نے پڑی اور میں نے وہ قوٹیشن لگائی اور آج بھی مجھے ایک قوٹیشن یاد ہے کہ جب موڑ مڑنا پڑے تو اس موڑ کو مڑ لینا چاہیے اس کو راستہ بدلنا نہیں کہتے لائک آپ کا جو ویژن ہے وہ اپنی جگہ پہ مجود رہے لیکن اگر اس میں آپ کو کوئی change کرنی پڑتی ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ٹھیک ہے بہتری نا آپ بچپنٹ سے ملٹی ٹاسک کر رہے ہیں یا بات میں بنیں یعنی اگر آپ نے کوئی کام اچیف کرنے کے بعد ایک target اچیف کرنے کے بعد ملٹی ٹاسکنگ کا آگاز کیے نئے پروجیکٹ کی طرف پڑے یا مشہور سے ہی آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے آ رہے تھے اچھا اس میں نوید ملٹی ٹاسکنگ کو نا بیسیکلی ہمارے ہاں ایک بڑا وہ پوزٹیف چیز سمجھے جاتی ہے لیکن آپ کے بھی علم میں ہے کہ جو ریسرچ ہے جو لیٹس ریسرچ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جب آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ایک کام پر فوکس نہیں کر پاتے آپ اس میں ایکسلنس نہیں لے کے آتے جیسے وہ گیری کلر اپنی کتاب The One Thing میں بتاتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں آپ کسی بھی کام کو انیشیٹ کریں تو آپ کا سارے کا سارا فوکس ساری کی ساری انرجیز آپ کی ساری کی ساری صلاحیتیں اس ایک کام پر لگنی چاہیے تو میری بھی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ پائپلائن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں جب کوئی کام سٹارٹ کرتا ہوں تو میکسیمم ایک یا دو چیزوں کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہوں لیکن ایک وقت میں یہ دو چیزوں پر لیکن ان کی ڈومین بھی سیم ہوتی ہے اور آپ پھر وہ ایکولی ان پہ امپورٹنس کے ساتھ فوکس کر رہے ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا میں چونکہ لیڈرشپ ٹرینر ہوں تو بہت سے جو لوگ ہیں ادارے ہیں یا بہت سے انجیوز ہیں وہ کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہم فلان سیمینر کروا رہے ہیں آپ نے ادھر ٹاک کرنی ہے تو میں ریفیوز کرتا ہوں کیونکہ جب آپ ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں ایری آف ایکس پرٹیز میں سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ کے کرنے کا ہے آپ اسی پہ فوکس کریں بہترین ٹریننگ کی فیلڈ میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے کوئی اگر نوجوان کوئی اگر چاہتا ہے اچھا بولنا جانتا ہے وہ کیسے ٹریننگ کی فیلڈ میں آ کر اپنا جو فنانشل پوائنٹ ریویو سے کریئر اچھا بنا سکتا ہے اچھا یہ آپ نے ملین ڈالر کا سوال کی ہے اور یہ سوال اسی بھی امپورٹنٹ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں جو ٹریننگ انڈسٹری میں آنا چاہتی ہیں اور اس سوال کا جو آپ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دوں گا دیکھیں نوید ایسے ہے کہ میں اس میں سب سے پہلے تو کریڈٹ دینا چاہوں گا ہمارے ایک بڑے ہی ریناؤن اور بڑے ہی ما شاء اللہ قومی سطح پہ عالمی سطح پہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں ٹرینر ہیں دنیا ان کو کاسی ملی شاہ کے نام سے جانتی ہے ہی ڈا لیجنڈ اور ان کی یہ حاصیت ہے کہ انہوں نے جو ٹریننگ انڈسٹری جو ہے وہ ایسی والے کمدوں سے کارپرٹ لیول سے انہوں نے اس کو پبلک لیول پہ لے کے آنے میں ایک بڑا ہی پوسٹیف کردار ادا کیا ہے اور پھر ان کی پرسنیلیٹی بھی اتنی انسپائرنگ ہے ان کی کانٹریبیشنس اتنی بڑی ہیں نوجوانوں میں یہ پرسنل ڈیولیپنٹ کے حوالے سے لائف کوچنگ کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے میں کہ ہر دوسرا نوجوان جب ان کی شخصیت کو دیکھتا ہے تو وہ بھی ٹرینر بننا چاہتا ہے اور کہیں نہ کہیں جب آپ ایک پرسنیلیٹی سے انسپائر ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں بھی یہ کام کروں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو لوگوں میں ٹریننگ انڈسٹری کے حوالے سے ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے اس میں کچھ ٹرینرز کا اور سپیشلی کاسی ملشاہ صاحب کا بڑا رول ہے اب آتے ہیں کہ کوئی بھی نوجوان اس میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے تو دیکھو یار سب سے پہلے ہمیں نہ اس چیز میں فرق کرنا ہوگا کہ پبلک سپیکنگ اور ٹریننگ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ایک ٹرینر جو ہے وہ اچھا بول سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایک اچھا بولنے والا ایک اچھا ٹرینر بھی ہو اب جب بھی ہم پبلک سپیکنگ کی یا موٹیویشنل سپیکنگ کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس جو ینگ لڑکے آتے ہیں آپ جیسے ہینڈسام اور ماشاءاللہ ٹیلینٹیڈ ان میں بڑا پیشن ہوتا ہے اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ سر ہم نے موٹیویشنل سپیکنگ بننا ہے اور ہم نے بھی نہ آپ کی طرح ان اداروں میں بڑے بڑے اداروں میں ٹریننگز کرنی ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار جو موٹیویشنل سپیکنگ جو ہے نا وہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ چار کہانیاں سن کے یا چھے ویڈیو سن کے آپ کہیں پہ جا کے کامیابی کے لیکچرز دیں اور آپ کہیں کہ جی کامیابی کے لیے یہ کریں وہ کریں آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ٹریننگ انڈسٹری میں اور موٹیویشنل سپیکنگ یا پبلک سپیکنگ میں ڈیفرنس ہے آپ یہ جو موٹیویشنل ٹاکس ہیں یہ سٹوڈنٹس کی حد تک بہت افیکٹیو ہوتی ہیں لیکن اگر آپ سیور سرپسیز میں یا کارپیٹ اداروں میں ٹریننگز دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ریسرچ کرنا پڑتی ہے وہاں پہ آپ کو ان کی نیڈز کو سمجھنا پڑتا ہے وہاں پر آپ کو اپنے نالیج کو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس نالیج ہونا چاہیے آپ کے پاس پریننگ سکلز ہونی چاہیے آپ کے پاس پریزنٹیشن سکلز ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پہ جا کے اگر آپ کامیابی کی بات کریں گے اور آپ کے سامنے اگر گریڈ اٹھارہ انہیس کے اپیسرز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو پورے پاکستان کو کمپیٹ کر کے سی ایس ایس کر کے ایف پی ایس ای کے ایکزام دے کے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی اتنی یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی سو اگر کوئی بھی بھائی ہمارا کوئی بھی ہماری بہن ٹریننگ انڈسٹری میں آنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی نیچ جو اپنی ڈومین ہے وہ ڈیفائن کرنا ہوگی کیا اس نے ایڈوکیشن سیکٹر میں ٹریننگ کرنی ہے کیا اس نے ہیلس سیکٹر میں کرنی ہے کیا اس نے مارکیٹنگ سیکٹر میں کرنی ہے کیا پیور کارپیٹ سیکٹر میں کرنی ہے کیا سیول سرپس میں کرنی ہے جب آپ اپنی ڈومین ڈیفائن کر لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اپنی ڈومین کے حوالے سے بیچنے کو کیا چیزیں ہیں لائک آپ کی پروڈکٹس کیا ہیں تو اگر آپ صرف اس بات پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے کوئی ایک ہنٹا موٹیویشنل ٹاپ کریں گے وہاں پہ آپ بڑے بڑے دنیا کے نامور لوگوں کی کہانیاں سنا کے ان کو متاثر کریں گے تو شاید ایسا سٹوڈینٹس لیبل پہ ہو سکتا ہے یا ایک دفعہ ہو سکتا ہے دو دفعہ ہو سکتا ہے تیسری دفعہ آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہوگا سو آپ کیا کریں کہ آپ اپنی پروڈکٹس ریزائن کریں اگر ایک ایک ٹرینر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایڈوگیشن سیکٹر میں کام کرنا ہے تو ان کو سٹوڈینٹس کے لیے کوئی پروگرام ریزائن کرنا چاہیے کہ سٹوڈینٹس اپنی سٹڈی کو کیسے مینج کر سکتے ہیں وہ اپنی میموری کو کیسے شعب کر سکتے ہیں ٹیچرز کے لیے ٹریننگ پروگرام ریزائن کیا جا سکتے ہیں سو جب آپ اپنی پروڈکٹس ریزائن کر لیتی ہیں تو پھر آپ کیا کریں آپ اپنا ایک بہترین سا پروفائل بنائیں اچھا پھر آپ ایک بہترین سا پروپوزل بنائیں اب یہ میں بڑی آپ کے ساتھ کرکس بتا رہا ہوں کہ اس پہ گھنٹو ڈیویٹ ہو سکتی ہے لیکن پہلا کام کیا ہوا آپ نے اپنی ڈیوین آپ نے پڑی ہیں جو بھی نالچ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پروفائل بنایا کہ جو جن اداروں کے ساتھ آپ نے اپنا پروفائل شیئر کرنا ہے وہ مینول بھی ہو وہ اس کی کوئی اچھی سی ویڈیو بھی بنی ہو پھر آپ اگر کسی جگہ پہ جا رہے ہیں لیٹس پوز کریں گے تو پتا چلے گا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ہیدارے کی طرف سے ہاں ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو تو آپ کو منٹلی طور پر 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 ہونا چاہیے کہ اگر میں دس ہیداروں میں ویزرٹ کرنے جا رہا رہا ہوں تو وہاں پہ ایسا نولج کا فرق ہے سکل کا فرق ہے بہیوئر کا فرق ہے ایٹیٹوڈ کا فرق ہے اور آپ کو اس ہیدارے میں سٹیج ایک تفہہ ملنا ہے اور آپ جب سٹیج پہ جانا ہے تو آپ پیک پرفارمنس دینی ہے آپ ایسی پرفارمنس دینی ہے کہ آپ کی پرفارمنس سے پتا چلے کہ ہاں یہ بندہ واقعی دیزرف کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ بلایا جائے تو بیسیکلی پھر آپ جب اس انداز میں کام کرتے رہتے ہیں تو مارکٹ میں آپ کی پوزیشن بن جاتی ہے جس کو ہم پوزیشن کہتے ہیں جب آپ کی پوزیشن بن جائے گی تو پھر آپ کو وزرٹ بنائیں آپ فیس بوک پہ ویڈیو سٹالیں اور یہ تو ایک بڑا ہی آسان سفر ہے کہ اگر آپ بہترین کام کر رہے ہیں تو یوٹیوب پہ فیس بوک پہ دوسرے جو سوشل میڈیا فورم سہیں اس پہ آپ کا کام جب بہترین نظر آرہا ہوتے تو لوگ خدا آپ آپ کی ورث بڑھتی جاتی ہے تو آپ کی پرائس بھی بڑھتی جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گندم سستی ہے اور گھر میں بنی ہوئی روٹی وہ اس سے تھوڑی مہنگی ہے اور بیکری ایک بیکری کی بریٹ جو ہے وہ اس سے بھی مہنگی ہے تو آپ جیسے جیسے اپنی ورث بڑھاتے جاتی ہیں جیسے جیسے خود کے اندر ویلیو ایڈ کرتے جاتے ہیں تو آپ کی ورث بھی بڑھتی ہے اور آپ پھر اپنی مرضی کے پیسے جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو موٹیویشنل سپیکنگ اور ٹریننگ میں یہ فرق ہے کہ موٹیویشنل سپیکنگ جو ہے وہ اگر آپ کورپرٹ لیویل پہ یا پروفیشنل لیویل پہ اڈاپ کرے ہیں تو آپ کے پاس کچھ پروڈکٹ سونی چاہیے جو آپ بیچ سکیں اور پھر کہیں نہ کہیں آپ موٹیویشن دے رہے ہوتی ہیں اور میرا یہ ماننا نوید کے را چلتا بندہ بھی موٹیویشن دیتا آپ سبو آئیں ہوں گے مان جی نے آپ کو تھپکی دی ہوگی اور کہا ہوگا اللہ میرے پتر نو کام یاب کرے یا جیسے میری مان جی اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے اور ہر بیٹے کے لیے اس کی معظیم ہی ہوتی ہے تو میری مان جی ہر لمحے ان کے موز سے یہ دعا نکلتی تھی اللہ پاک نے میرے بیٹے کو بڑی عصد دی پنجابی میں کہا کرتی تھی اللہ پاک نے میرے پتر بڑے رنگ لانے میرے پتر بڑیاں کام یابیاں دی بہت کم مائی جو بچوں کی عزت دیکھ دیکھے موٹیویشن دے دیتا ہے موٹیویشن تو موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے موٹیویشن کے چپٹر پہ پورا سیشن ہو سکتا ہے بڑ رائی رو آئی وڈ سی کہ آپ ہم اپنے ویور کو بتانا چاہ رہے ہیں جو لوگ جو ٹریننگ انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا کہتے ہیں ہم نے ٹریننگ انڈسٹری میں آنا ہے اور کسی شخصیت سے انسپائر ہوئے بھی ہوتی ہیں یا ہم نے ایسی فوٹوگرافی دیکھی ہوتی ہے جس میں ایک ٹرینر کو ہار پہنائے جا رہے ہیں اس کو رسیب کیا رہے ہیں اس کے اوپر پھولوں کی پتنیا نشاور کی جا رہے ہیں اس کو سوینیر مل رہے ہیں تو ان کو یہ چیزیں بڑی لکریٹیو لگتی ہیں بڑی بڑا اس میں چام نظر آتا ہے اور پھر یہ اللہ پاک کی ایک عطا بھی ہوتی ہے کہ آپ اچھا بول سکتے ہیں آپ اچھی بات سکتے ہیں آپ دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ سمجھ دیں کہ بوسٹوں کو بتا سکیں آپ کی اپنی لائف کی باسکٹ میں ایسی کامیابیوں کی سٹوریاں ہوں کہ لوگ آپ کی لائف سے انسپائر ہو رہے ہیں جس نے بھی اتنا جواب جان لے جو آپ نے وقت ریلیور کیا تو میرے خیال اسے بہترین کائیڈ لینڈز میل جائیں گے